بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube channel all paak forces students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم everyday science himsiqs کے part number 46 کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ end تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا so without wasting any time let's start the video ہمارا فرسٹ himsiqs ہے which is the highest content of proteins per gram یعنی نیچے جو ہمیں options دیے گئے ہیں اس himsiqs میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کونسا ہمارے پاس ایسا vegetable ہے یا کونسا ایسا fruit ہے جس میں سب سے زیادہ protein ہوتے ہیں سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option b means soya bean soya bean یعنی نیچے ہم دوسرا نام دیتے ہیں soya bean کا جو ہمارے پاس legium species سے belong کرتے ہیں اگر ہم soya bean کے scientific name کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے glycine mix اور یہ ہمارے پاس فیبیسی فیملی سے belong کرتے ہیں students آپ نے اپنے ذیل میں یہ رکھنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈال ویرائے چاہے وہ چننے کا ڈال ہو ماش کی ڈال ہو اس سب میں ہمارے پاس protein کے content بہت زیادہ ہوتے ہیں تو تو ہے ہمارا the theory on the principle of kill the sin not the sinner is یعنی students اس statement کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو قتل کرو گناہ کرنے والے کو قتل نہ کرو اب یہ کونسی principle کے بیس پر ہے تو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option b mean reformative theory کیوزنبر 3 ہے ہمارا the normal adult pulse rate of human body is first of all students میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ pulse rate کیا ہے pulse rate کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں heart beat کا یا heart rate کا آپ کا دل ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑا کر آہے اسے ہم نام دیتے ہیں pulse rate کا اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے وہ ہے option c mean 62 hundred beat per minute یعنی ایڈل ہیومن بوڈی کے اگر ہم بات کرے ایک ایڈل ہیومن پرسن کی بات کرے تو اس کا heart ہمارے پاس 60 سے لے کے 100 تک ایک منٹ میں دھڑکتا ہے اب وہ انسان جس کا heart beat 60 سے کم ہو اسے ہم نام دیتے ہیں بریڈی کارڈیا کا اب وہ انسان جس کا heart beat ہمارے پاس 100 سے زیادہ ہو اسے ہم نام دیتے ہیں ٹیکی کارڈیا کا اس طرح high blood pressure کو ہم hypertension جبکہ low blood pressure کو ہم hypertension کہتے ہیں excuse number 4 ہے ہمارا which of the following can't be used to make a solar cell student solar cell یا جسے ہم solar panels بھی کہتے ہیں اور اردو میں سے ہم شمسی کہتے ہیں جو ہمارے گھروں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اور اس سے ہم بجلی پروڈیوز کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس platinum ایک ایسا element ہے جو solar cells میں یوز نہیں کیا جاتا بقائے اگر ہم سیلیکون کی بات کرے تو solar energy کو converg کرنا ایک efficient work میں یہ سیلیکون کا کام ہے گیلیم اور جرمینیم کی گروہ ہم بات کرے تو سٹون سے دونوں ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر سے آپ platinum کو ہم solar cells میں اس لئے یوز نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس ایک best conductor ہے excuse me 5 ہے ہمارا dolly was the name of first blank dolly سرونس ہمارے پاس وہ sheep تھی جسے لیب میں prepared کیا گیا تھا سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option d mean clone sheep dolly ہمارے پاس اس sheep کا نام تھا جس کو لیب میں prepared کیا گیا تھا جسے لیب میں بنایا گیا تھا کس چیز سے ایک adult sheep کے سل کو لے کے اس کو ایک proper medium دیا گیا اور اس سے ہمارے پاس ایک sheep prepare کی گئی یہ operation ہوا تھا جولائی 5 1996 کو اور یہ جو ہمارے پاس dolly name کی sheep تھی یہ 2003 میں مر گئی تھی excuse me 6 ہے ہمارا hepatitis cause the inflammation of students اگر آپ word پر focus کرو hepa mean liver and titis mean inflammation so the inflammation of liver is known as hepatitis so ادھر اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے وہ ہے option a mean hepatitis ہمارے پاس liver کا inflammation ہے hepatitis کے ہمارے پاس students پر different types ہے hepatitis A, B, C, D and so on students یہاں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں liver ہمارے پاس ہمارے body میں ایک ایسا organ ہے جس میں regional ACK capability موجود ہے یعنی اگر اس میں کوئی damage آ جائے تو liver کے سل میں وہ ability ہے کہ یہ اپنے damage کو repair کر سکے اس طرح ہمارے body کے جو سب سے بڑا internal organ ہے وہ ہمارے پاس ہے liver and excuse me 7 ہے ہمارا the gas used in soft drinks is وہ gas جو ہمارے پاس cool drinks میں use کیا جاتا ہے چاہے وہ کوکو پیسی ہے اور anyhow جو بھی cool drink آپ طولی روز مرہ زندگی میں use کرتے ہو اس میں ہمارے پاس جو gas use کیا جاتا ہے وہ ہے carbon dioxide so the correct option is option B and excuse me 8 ہے ہمارا which of the following is the source of persite water in nature some persite water یا دوسرا نام دیتے ہیں pure water یا simply known as purified water اب purified water کا ہمارے پاس جو بس اور سے وہ ہے rain so the correct option is option B لیکن آج کل کے دور میں some pollution اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جب تک rain کا water بارش کا پانی زمین تک آتا ہے وہ سارا کا سارا polluted ہوا ہوتا ہے excuse me 9 ہے ہمارا which of the following is heavy water first of all توڑا سا koncept جانتے ہیں heavy water کے بارے میں کہ heavy water آہرکار ہے کیا normal water کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے H2O اب اگر اس H2O کا ہم کیا کرے اس کا آئیسو ٹاپس ڈیوٹریم یوز کرے تو پھر اسے ہم نام دیتے ہیں heavy water کا اور heavy water کو ہم represent کرتے ہیں with the help of DTO so the correct option is option B D2O ہمارے پاس کیا ہے heavy water ہے یعنی H2O multiply by 2 is known as D2O and D2O is heavy water excuse me 10 ہے ہمارا nearest star to the sun is ہمارا sun جو یہ خود بھی ایک star ہے جو ہمارے solar system کے center میں present ہے اب اس کا ہمارے پاس جو سب سے قریب ترین اس کے star ہے وہ ہے proxima centivary so the correct option is option A proxima centivary سنسے ہمارے پاس basically Latin word ہے جس کی میننگ کیا ہے sun کے قریب star اگر ہم اس کی total distance کی بات کرے sun سے تو وہ ہمارے پاس ہے forty two thousand and four sixty five flight years excuse me میں نے ہمارا ناسا فرس مشن capable of finding earth size and blank سن ناسا ہمارے پاس ترین کردہ ہے national aeronautic and space administration جو ہمارے پاس US federal government کا ایک ادارہ ہے جو جولائی 29 1958 کو بنایا گیا تھا اس کے جو فاؤنڈر ہے وہ ہے ڈوائٹ ڈی اب ناسا کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہے civil space projects اس طرح aeronautic research اور space research سے مطابق کے تمام کے تمام کام کرتے ہیں ناسا کا فرس مشن کس چیز کے capable تھا کس کام کو کرنے کا capable تھا وہ تھا earth size کو find کرنا اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو smaller planet سے ان کو find کرنا پھر رول آہستہ آہستہ جو ہے ناسا کی ترقی ہوئی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ مشنز جو ہے مون پر فرقوم کیے جا رہے ہیں نیجے ہمیں کچھ پلینٹس کے نام دیئے گئے ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں ایسا کون سا planet ہے جو سن کے اردگیت سب سے زیادہ سپیڈ سے کومتا ہے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option بھی mean mercury پھر مرکیوری جو ہے یہ سن سے پہلا اور سب سے small جو ہے پلینٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بھی سب سے زیادہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے room temperature پر liquid form میں available ہے اب اگر ہم مرکیوری کی orbital period کی بات کرے around the sun تو وہ ہمارے پاس round about 88 days بنتا ہے مسکیوزنبر 13 ہے ہمارا charon is the natural satellite of جس طرح ہمارے ارض کا natural satellite moon ہے تو charon جو پلیوٹو کا کیا ہے ایک natural satellite ہے so the correct option is option C مسکیوزنبر 14 ہے ہمارا laws of electrolysis was given by electrolysis کے laws ہمارے پاس کس نے دیئے تھے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option A mean فراڑے students ابھی سمسکیوز پر کافی detail ہے اگر میں وہ دینے بیٹھ جاؤں تو کافی time لگ جائے گا اس لئے آپ کو جو ہے وہ گوگل سے دیکھ لینا مسکیوز من 15 ہے ہمارا the split rings in motion is called یہ basically students ہمارے پاس کیا ہے commutator کی definition ہے so the correct option is option C mean the split ring یعنی rings کا ہوا میں ٹوٹنا and motion جب وہ حرکت میں ہو اسے ہم نام دیتے ہیں commutator کا تو students اعتیاج کے ہمارے everyday science کے مسکیوز امید کرتا ہوں آپ کو تمام مسکیوز clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ